عزیلت کے سلسلے میں تین نشستیں ہو چکی ہیں چوتھی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایمہ اہلی بیت نے نماز جماعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ صفحہ اول میں نماز ادا کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی مانت ہے انسان اگر نماز جماعت کو اہمیت دے اور آ جائیں یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے تو نماز جماعت کے لئے آپ کا حاضر ہونا ایک جہاد ہے بہت عظیم جہاد ہے رکاوٹیں بہت زیادہ اس راہ میں آ سکتی ہیں بہت زیادہ بہانے آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں کہ آپ نہ آئیں لیکن آپ آ جاتے ہو یہ جہاد ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے بعض اوقات جو ہیں چند اشخاص کی وجہ سے ہم لوگ نہیں آتے یہ کمزوری ہوتی ہے خدا کے ساتھ رابطہ اور تعلق کمزور ہے دوسروں کے ساتھ اس کے روابط اور تعلقات مضبوط ہیں لہذا مضبوط تعلقات کی وجہ سے اس نے مسجد کو ترک کر دیا چھوڑ دیا اس قدر ایک شخص نے ایک انسان نے اس پر اثر ڈالا کہ اس نے مسجد چھوڑ دیا اسے دیکھنا یا اس کا دیکھنا اسے گوارہ نہیں کمزور نفس کا مالک ہے انسان مسجد کو دیکھو نماز کو دیکھو نماز کی امامت کو دیکھیں فضیلت کو دیکھیں اور اس جگہ جا کر نماز پڑھیں اپنی طرف سے کچھ شرائط اپنے لیے درست نہ کریں کہ میں اس مسجد میں جاؤں گا جس میں یہ شخص نہ ہو یہ اپنی طرف سے ایک شرائط بیان کر دی یا کسی شخصیت کو معیار قرار دے دیتا ہے کہ میں اس مسجد میں جاؤں گا جہاں میرا دوست جائے گا یہ خدا رسول اہلی بیت فضیلت نماز جماعات اجتماع مسلمین اور اس کا فلسفہ وحدت اسلامیہ وحدت امت ان چیزوں کو مدنظر نہیں رکھا صرف آپ نے اپنے دوست کو مدنظر رکھا کہ جہاں ہو جائے گا میں بھی جاؤں گا یہ اپنی طرف سے ہے لہذا آپ اپنی خواہشات نفسانی کے پیروی کر رہے ہیں نہ اہلی بیت کی تو ہمیں اشخاص کو معیار نہیں بنانا چاہیے ممکن ہے آپ کا دوست کسی اور مسجد میں جائیں آپ کسی اور مسجد میں جائیں گے آپ نماز کو دیکھیں امام جماعت کو دیکھیں مسجد کو دیکھیں اور جگہ کو دیکھیں اور فضیلت کو دیکھیں وغیرہ ان کو دیکھیں امام جماعت میں اہلی بیت نے ہمارے لئے بیان کیا ہے کہ کس کو امام جماعت بنانا چاہے اس کے بعض شرائط بعض خوبیاں بیان کی ہیں کس مسجد میں جانا چاہے مسجدوں کی شرائط اور خوبیاں بیان کی ہیں کس اجتماع میں جانا چاہے وہ بیان کی ہیں نماز کی خصوصیت بیان کی ہیں تو ہمیں ان خصوصیتوں کو اور ان میں ایارات کو دیکھنا چاہیے جو اہلوے نے بیان کی ہیں نہ اپنی طرف سے اب یہ بعض لوگ ایک مسجد میں جائیں گے نماز جماعت پڑھنے وہاں میں ایار اس کا کیا ہے کہ کچھ دیر سے جماعت شروع ہو جاتی ہے یہ بھی اپنی خاطر ہے میں نے جلدی نماز جماعت میں شرکت نہیں کرنی ہے میں نے دیر سہنا ہے لہٰذا میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ نماز جماعت دیر سے شروع ہو جائے اسے میں ایار بنائے ہوگا میں ایار غیر اسلامی اسلام کا تمام تر ہم و غم یہ ہے کہ لوگ اول وقت میں نماز ادا کریں یہ شخص کیا کرتا ہے کہ میں وہاں نماز ادا کروں گا جہاں دیر سے نماز شروع ہوتی ہوں یہ غلط میں ایار ہے ہم ایسے میں ایارات اپنی طرف سے قائم نہ کریں ہم اہلی بیت کے بیان کردہ میں ایارات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں آپ کو بھی بتایا ہوگا یا شاید آپ نے بھی بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض اشخاص آتے ہیں مسجد میں نماز جماعت میں ہمیں واسطہ پڑا ہے کہ ان فرمائش کرتے ہیں مثال فلان سورہ پڑھیں اس کی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ سورہ جماعت پڑھیں ہماری گزارش ہے مثال آپ سورہ کوسر پڑھیں آپ سورہ نازلنا پڑھیں آپ فلان سورہ پڑھیں یا بعض اشخاص آتے ہیں فرمائش کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں نماز میں ایک منٹ آپ انتظار فرمائیں تاکہ ہم لوگ پہنچیں دس منٹ آپ انتظار کریں کہ اس نے آنا ہے ایک امام جماعت کو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے شخصیتیں جو آتی ہیں اشخاص کی فرمائشات کو نہ دیکھیں اجتماع کی فرمائش کو بے شک دیکھیں اگر پورا مجمع جو ہیں مقتدی سب معمومین کا اگر تقاضہ ہے کہ آپ نماز جلدی سیرو کریں یا مثال پانچ منٹ یا تین منٹ یا پھر فلان سورہ ہم سب نماز کو طول دے ہم راضی ہیں تو اس وجہ سے کہ اجتماع کی رعایت کرنے کا حکم ہے ہم اجتماع کی رعایت کریں گے نہ کہ ایک شال آتا ہے کہ آپ سوچوے میں میری خواہش آپ کی خواہش میں نماز پڑھوں گا میری نیت تو آپ کی طرف گئی نا قربطن اللہ والی میری نیت ختم ہو گئی اب میں ایک جو کہہ رہا تھا کہ میں صرف تیرے لئے عبادت کرتا ہوں نہیں ہوا کہ قربطن اللہ تیرے خوشنودی کے لئے اب تو میں نے ان کے خوشنودی کے لئے سورہ فلان سورہ پڑھ لیا تو میری نماز تو گئی تو میری نماز باطل ہوگی امام جمعات کی تو معمومین کی نماز بھی باطل ہو جائے گی تو یہ جو بہت لوگ اس طرح کے فیور فرمائشات غلط ہیں لمبی سورتیں پڑھ لیں وہ شرط ہے کہ آپ بھی راضی ہوں آپ کے معمومین بھی سب راضی ہوں سورہ جمعہ پڑھ لے پہ تمام معمومین سے پوچھیں کہ بھائی جو ہیں سورہ جمعہ پر راضی ہے کہ ہم صبح کے نماز پڑھیں سب نے کہا بالکہ ٹھیک آپ پڑھیں اور آپ بھی راضی ہوں نہ کہ امام اپنے اس کے برخلاف چونکہ نماز میں میری اپنی خوشنودی بھی شرط ہے کہ میں ایک کام پر میں اگر بادی لنا خاصتہ پڑھنا پھر وہ نماز ختم ہو گئی جب میں راضی نہیں ہوں میں کسی اور کے خاطر پڑھتا ہوں تو نماز میں قربتہ نہیں اللہ قصد قربتہ ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا اپنی طرف سے میں اعارات خائب نہ کریں اور لوگوں کی فرمائشات کو بھی نہ دیکھیں فرمائشات کو دیکھیں اور ادھر دیکھیں کیا اسلام میں ان کی رعایت کرنے کا حکم ہے یہ جو فرمائشات کریں تو ٹھیک ہے وہ نہ نہ کریں لہٰذا یہ چونکہ ہمیں اپنی نخواہشات نفسانی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے نماز جماعت میں شرکت کرنا اور فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ایمائی ادھار کے حدیث میں کہ خدا اور فرشتے نماز جماعت کی ابتدائی صفوں کو متصل کرنے والوں پہ درود بیچتے ہیں بعض لوگ پیچھے پیچھے کھڑ ہو جاتے ہیں پہلی صف میں نہیں آتے پیچھے سے آواز دینا پڑتا ہے آواز ہے کہ بائن پیش بائن پیش بائن وہ پھر نہیں آتے دیکھیں فضیلت کیا ہے جب پہلی صف مکمل نہیں ہو رہی ہمیں چاہیے کہ آپ پہلی صف کو متصل کریں خدا اور فرشتے اس پر اضافی درود بیچ دیں اللہ کے فرشتے کہ آپ فرین ہیں درود ہے تو سلام ہے تجھ پہ تو آگے آگے تو فرشتوں کا درود سلام لینا چاہیے اگر آپ سے بہتر افراد ہیں تو ٹھیک ہیں آپ انہیں پھلانک کے انہیں پیچھے ہٹا کے نہ جائیں لیکن جب خالی صفوں کو ملا دیا یعنی ایک چیز اس میں یہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں چاہے کہ ہم پہلے آ جائیں تاکہ پہلی صف کو متصل کر لیں مکمل کر لیں تو نماز جماعت کے لئے پہلے آنا مسجد میں ہو پہلی صف درود بیچ دیں یہ فضیلت ہے جو نماز جماعت کا پابند ہو روز قیامت پل سرات سے بجلی کی مانند گزر جائے گا جو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرتا ہے اسے ایک شہید کا درجہ ملے گا اب اس سے بڑی چیز پیغمبر السلام کی حدیث ہے سواب العمال میں وہ بھی مستند کتاب ہے سواب العمال غالبا شیخ صدوق کی کتاب ہے سواب العمال و اقاب العمال اور کیا چاہیے کہ آپ مرتب اپنی نمازیں باجماعت پڑیں آخر آپ کا کتنا وقت لگتا ہے آپ کو ایک شہید کا ہے ایک شہید کا درجہ ملتا ہے پاکستان آپ خود نشانہ در دے یا نہ دے خداون نشانہ در دے دیتا وہ یہ باجماعت نماز عزا کرنے والا جب آپ مر جاتے جب جس سے خداون شہید کا درجہ دیں ظاہر فرشتے اس کی استقبال کے لئے آئیں گے اس کی جنازے میں آ جائیں گے اس کی قبر پہ آ جائیں گے قبر میں آ جائیں گے برداخ میں آ جائیں گے فرشتے ہیں نماز جماعت اس سے بڑی فضل ہے اسے شہید کا درجہ ملے گا شہید کا سواب اور حدیث میں آیا ہے کہ کتاب الاختصاص مفید میں کہ اللہ نماز جماعت کی ایک رکعت کو چالیس سالہ عبادتوں سے زیادہ پسند فرماتا ہے آپ میں اپنے گھروں میں اپنی نماز کو اپنی عبادت کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں چالیس سال عبادت کریں خدا کو وہ چالیس سال عبادت اس قدر پسند نہیں ہے جس قدر ایک دن مسجد میں آکے نماز پڑھیں با جماعت خدا کریں خدا ون فرماتا ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے تو آئیں وقتاً فوقتاً مسجد جب کام نہ ہو جب کوئی عذر شریح نہ ہو آجائیں مسجد میں بلکہ اسے اپنی عادت بنا لیں مسجد میں ہم نے آنا ہی ہے اپنے لئے اپنی جو ہے نشاد ثانیہ اسے قرار دیں لازمی طور پہ مسجد میں آ جائیں بارگاہ خدا ہے اتنا اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے تین ٹائم دن میں چوبیس گھنٹے میں تین وقت خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی میں نے یہ سوچ کے آ جائیں میں مسجد میں خدا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے آ رہا ہوں کہ خدا یا میں حاضر ہوں خدا ون اگر آپ سے چاہے کہ چوبیس گھنٹے میں تین بار آدھے گھنٹے کے لئے آ کر میری بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا دو اگر خدا ون آپ سے چاہے آپ یہ کام نہیں کریں گے اگر پیغمبر بھی آپ سے یہی چاہے کہ میرے امتی تُو نے چوبیس گھنٹے میں تین بار مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنی ہے آدھ آدھے گھنٹے آپ نے بیٹھنا ہے اور حاضری لگوانی ہے تمہارے حاضری جب میں دیکھوں جب میں حاضری کا رجسٹر چیک کروں تو مجھے مسجد میں تمہارے حاضری لگی ہوئی ہونی چاہیے یہ نظر آنے چاہیے اگر پیغمبر خدا آپ سے تقاضہ کریں کہ آپ نہیں آئیں گے تین بار مسجد میں چوبیس گھنٹے میں تین تین بار کہ آغا میرے نومینین اگر آپ سے تقاضہ کریں اور پھر حضرت آغای محمد زمان علیہ السلام اگر آپ سے تقاضہ کریں تمام اہلی ویت نے آپ سے تقاضہ کیا تقاضہ کیا خدا نے آپ سے چاہا ہے اہلی ویت نے آپ سے تقاضہ کیا یہ واقعا اس قدر اورزہ رکھتے ہیں کہ اہلی ویت کی باتوں کو سنیں یہ ابھی تک باور نہیں کیا یہ ایسے ممبری باتیں ہیں مجلسی ایسے مجلسوں میں نا واقعا ایسا ہے کہ آپ سے ہم سے چاہا ہے انہوں نے کہ ہم دن میں تین تین بار مسجد میں آجائیں نماز پڑھیں حاضری لگوان کیا ہم اس بات کی رعایت نہیں کریں گے لہٰذا ایک دن ایک بار مسجد میں آجائیں بار جماعت نماز خدا کو یہ عبادت چالیس سالہ آپ کی فرادہ عبادتوں زیادہ پسند ہیں تو کیا خدا کی مشید خدا کی خوشنودی کی خاطر اہلی وید کی خوشنودی کی خاطر اپنی جزا و ثواب تو اپنی جگہ کی شہید کا درجہ ملے گا پھرشتے آپ پر دروت پڑھیں گے خدا آپ کے اوپر دروت رحمت نازل فرمائے گا دروت بیش اور اپنی جگہ صرف اس وجہ سے بندہ میں اس بات پر راضی ہیں کہ تین دہو مسجد میں آجائے پھر بھی ہمیں آنی چاہیے کم از کم اگر کچھ بھی نہ ملے کم از کم ان کی خوشنودی کیلئے کہ آپ راضی ہیں بس ہم آ جاتے ہیں چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے غیرت دینی غیرت علیہ یہ ہونی چاہیے اہلی وید کے چاہتے والے ایسے ہوتے ہیں ملے موسیقا 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 لے لیا تھا بھئی لے لیا تھا ایسا نہ ہو ہم لوگ یہ عزباللہی اور یہ ولائی شیعہ اس قسم کے نہیں ہوتے لہذا اہلیویت کا تقاضہ ہے پلے سرات سے بجلی کے محناند یہ لوگ گزریں گے اور جو باجہ ماہ آپ چاہتے ہیں صرف یہی چیز ہوگی کہ پلے سرات پر تمہیں رکنا نہیں پڑے گا جہنم میں نہیں گرے گا آپ نکل جائیں گے بجلی کے محنان یہی کافی ہے کہ ساری عمر باجہ ماہ نماز ادا کرے کہ صرف میں مجھے یہ زمانت مل جائے کہ میں پلے سرات سے گزر جاؤں گا کافی اللہ نماز جماعت کی ایک رکعت کو چالیس سالہ عبادتوں سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو مسجد کی جانب نماز جماعت میں شرکت کے لئے قدم بڑھاتا ہے ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں باوہ نہیں کریں گے ہمارے ذہنوں کا نا باوہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں خدا بہتر بخیلے ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ حساب کریں ستر ہزار حساب کریں وہ بھی کم ترین نیکی مثال کسی کو سلام کرنا ایک روپیہ کا صدقہ دینا مثال کسی کے ساموامین کے سامنے مسکرانا جو کہ عبادت ہے کم ترین نیکی بھی ستر ہزار حساب کریں ہر قدم پر خدا وان انعیت فرماتا ہے اور اسی مقدار میں مقام بلند فرماتا ہے جنت میں مقامات ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت نیچے جنت میں کچھ لوگ بہت اوپر ہیں مقامات ستر ہزار بلند فرماتا ہے اگر اس حالت میں مرے کہ ہمیشہ با جماعت جماعت کے لئے مسجد آ جایا کرتا ہے اس حالت میں اگر مرے تو ستر ہزار ملائکہ قبر میں اتارنے کے لئے خدا وان روانہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مام شاہ مسجد کی طرح آتا جاتا تھا یہ مر گیا ہے ستر ہزار فرشتے جائیں اس کو قبر میں اتارنے کے لئے جو ہیں روانہ کرتا وہ فرشتے اسے خوشخبری بھی دے دیتے ہیں اور قبر کی تنہائی میں اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور جب تک وہ فرشتے اس کی قبر میں ہیں اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں تمہیں جنت کی خوشخبری ہے کامیابی کی خوشخبری ہے تمہارے لئے استغفار ہیں اور قبر کی تنہائی مددگار گبرانہ نہیں ہم ہیں ادھر باقی لوگ وحشت صدا ہیں قبر میں تنگی ہے قبر فشار ہے قبر تاریکی ہے قبر یہ آرام سے بیٹے میں ستر اللہ فرشتوں میں آرام سے گفتگو ہو رہی ہے یہ نقلے میں فیل بنا ہوا ہے وہ بندار کر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو یہ نماز کی فضیلت ہے باقی انشاءاللہ اللہ بکی خنمت مہم آلت کریں برا محمد وعالی محمد